دوستو بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے ای پی ایف او کی طرف سے ای پی ایف او گھاٹا ہوا تو کہاں سے دوگے پی ایف پر بڑا بیاج بیتر منترالے نے شرم سے مانگا لکھے جواب دوستو اس طرح کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی فرنڈز کے ساتھ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ای پی ایف او کے پاس کیا اتنا پیسہ ہے کہ وہ دوہ جار اٹھارہ انیس بٹ ورش میں آر دشنالف چھے پانچ پرتیشت کی در سے بیاج دے سکے فائننس کمپنی آئی ایل اینڈ ایف ایس اور اسی طرح کے انزوخم برے نویشوں پر سوال اٹھاتے ہوئے بٹ منترالے نے کیندری شرم ایو امروزگار منترالے سے جواب مانگا ہے بٹ منترالے نے پوچھا ہے کہ کیا ای پی ایف او کے پاس پریابت سر پلس رقم ہیں جس سے پچھلے بٹ ورش کے لیے تہ بیاج در سے بھکتان کیا جا سکے خاص طور پر تب بیبن نے بٹیو کمپنیوں میں کیے گئے کچھ نویش میں نقصان پہنچنے کی آشن کا ہو بٹ منترال نے ای پی ایف او کے فنڈ پر آئی ایل اینڈ ایف ایس دوسرے جوکم بھرے نویش کمپنیوں کے اثر کے بارے میں جانکاری مانگی ہے ایک ادھکاری کے حوالے سے یہ جانکاری سامنے آئی ہے دونوں منترالوں کے بیچ کئی دور کی باتچی چلنے کے بعد لیور سیکرٹری کو یہ ادھکاری کے سندیش بھیجا گیا ہے جانکاری کے مطابق شرم منترالے سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا اس کے پاس پریابت سر پلس رقم ہے جسے اگلے بٹ ورش کے لیے استعمال کیا جاسے گیا ادھکاری نے بتایا کسی گھائٹے کی استعدی میں ای پی ایف او گراکو کو بھکتان کی جمہداری سرکار پر ہوگی یہی بجائے کی ای پی ایف او فائنڈز کے بارے میں بیشے سابدھانی برتی جا رہی ہے حالانکہ ای پی ایف او کے ایک ادھکاری کا کہنا ہے ہماری ساری کلکولیشن صحیح ہے ہم بیتے بیچ سال یا اس سے زیادہ وقت سے یہ کام کر رہے ہیں ہم جس میتھلوجی کا استعمال کر کے بیازدر کی گھڑنا کرتے ہیں وہ نیا نہیں ہے بیت مطرال نے کچھ سابال پوچھے ہیں ہم ان کا جواب دے رہے ہیں آئی ایل اینڈ ایف ایس میں نیویش کے اثر کے بارے میں پوچھے جانے پر ای پی ایف او ادھکاری نے کہا کہ ہم سے پوچھا گیا ہے کیسے مینیز کریں گے اگر وہاں لگا پیسہ ڈوب گیا ادھکاری نے کہا انہیں چنتہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اب بھی تک کچھ ایسا نہیں ہوا ہے آپ کو بتا دیں فروری مہینے میں شرم بیبا کی سیٹنگ کمیٹی کی ستاون بھی ریپورٹ کے مطابق گمبیر بیتے سنگٹ سے جوج رہے آئی ایل اینڈ ایف ایس میں ای پی ایف او کا نیویش پانچ سو چوہتہ دشنل اف ساتین کروڑ روپے ہے بہی ای پی ایف او کا سینٹرل بورڈ آف ٹرسٹیز یعنی سی بی ٹی نے فروری میں شفارش کی تھی کہ ای پی ایف او کے قریب چھے کروڑ سکریئے گراہکوں کو دوہجار اٹھارہ انیس بیتے ورس میں آر دشنل اف چھے پانچ پتیشت کے حتاب سے بیاد ملے گا اس کے پچھلے بیتے ورس میں بیاد کی تر آر دشنل اف پانچ پانچ پتیشت تھی جو پانچ برسوں میں سب سے کم تھی اور دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں ای پی ایف او بیتے سنکٹ سے جوج رہا ہے اور اگر یہ ویڈو آپ کو پسند آیا ہو تو جلدی سے اس ویڈو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنی فرینڈز کے ساتھ اور اسی طرح کی لیٹس سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈو کے ٹھیک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کو ویڈن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئیکن آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تاکہ اس طرح کا ہر نئے ویڈو آپ تک اسنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیل لگے گا فرمالقات ہوگی تینک یو